سیریز ہماری گاؤں کی چل رہی تھی ہم نے گاؤں میں جا کر ویڈیوز اگرہ بنائیں آپ لوگوں کے لئے گاؤں کا مہت دکھا رہے تھے کمیٹس میں ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ لوگوں کو ہماری وہ ویڈیوز کیسی لگیں اچھی لگیں ضرور بتائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم لوگ بہت ہی حسان سی ریسپی بنانے لگے ہیں بنانا بہت ہی حسان ہے اور بہت ہی حلدی ہے آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں اس میں کیا کون کونسی چیزیں سوال ہونی ہیں ریسپی ہماری آج کی دہی بلے کی ہے دہی بلے بنانے لگے ہیں تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں اس کے لئے کیا کیا چیزیں چاہیے سب سے پہلے ہمیں دہی چاہیے دہی میں نے یہاں پہ دو کلو لے لیا ہے دو کلو دہی کی ریسپی میں آپ لوگوں کو بتانے لگے ہیں دو کلو دہی میں کتنی چیزیں ہم لوگوں کو بتانے لگے ہیں دو کپ نکالی ہیں دہی میں نے آپ کی چیزیں آپ کو بتاتی ہوں آلو ایک کلو بائل کر لیا ہے دو ادر تماتر لیا ہے چھوٹے سائز کے دو پیاس لیا ہے بند کو بھی یہ کھوٹا ہوا دھنیا اور پودینہ چکن میں نے شٹ کر لیا ہے بارک بارک بارکی چھوٹے میں شٹ کر لیا ہے سپائسز ہیں یہ نمک ہس بے سرورت چاند مسالہ لیا ہے یہ دو چمچ میں نے لیا ہے کالی مرچ کا پاؤڈر یہ ایک چمچ ہے اور ایک چمچ تکریمیش میں چیمی جائے گی یہ خجوریں ہیں یہ آپ لوگوں نے اس کو بارک 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 کار تر اور اس کے اوپر ڈالی ہیں چاہے کو سکیپ کر سکتے ہیں اور ایک چیز آپ لوگوں کو دکھانی ہے یہ کریم میں نے نہیں ہے اور پرسکیم یہ دہی میں ڈال کے تو اس کو اچھی طرح کھڑا لینا ہے اسے دہی میں چکنے سا جائے گی اور جو دہی بلے ہیں وہ بہت اچھے بلتے ہیں 2 کلو دہی کے لیے آدھا کلو پکوڑیاں میں نے بوائل کر کے دہی بلے کلو پکوڑیاں میں نے چینڈی ڈال کے اس کو اچھی طرح مکس کر لیں دہی بلے بنانے کے لیے سب سے زیادہ ضروری دہی ہے اگر آپ کا اچھا ہوگا تو آپ کے دہی بلے خود بہ خود اچھے دنیں اور اس کو امزید اچھا کرنے کے لیے کلو پکوڑیاں میں نے چینڈی ڈال کے لیے اسے دہی بلے کے لیے اسے دہی بلے کے لیے اور زیادہ اچھا ہو رہے ہیں اب اس میں باقی سپائسز ڈالیں چاٹ مسالہ کالی میرچ کا پاودر کلو پکوڑیاں کلو پکوڑیاں کلو پکوڑیاں کلو پکوڑیاں پکوڑیاں کلو 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 پکوڑیاں دہی میں میں نے پکوڑیاں اور آلو ڈال کے مکس کر دی ہیں یہ دیکھیں کہ ان کی اچھی شکل آرہی ہے ماشاء اللہ پیاجو بچا کے رکھا تھا میں نے اب اس میں ڈالنے لگی تھوڑا سا پیاج میں نے بچا ریاں اوپر ڈالنے کے لیے شٹ کیا ہوا چکن تھوڑا سا رکھ بچا ریاں اوپر ڈالنے کے لیے اور یہ خجور دیکھیں میں نے باری باری کاٹ دی ہے یہ بات میں ڈالنے کے اوپر اس کو ماشلا دہی بہلے بہت مزے کے لگ رہے ہیں اب اس کو ڈی شاوٹ کر کے میں آپ لوگ کو دکھاتی ہوں اتنی دیرہ آپ لوگ ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل بٹن کو ضرور پیس کر دیا کریں ہم لوگوں نے گاؤں کی سیریز بنائی سیریز ہماری گاؤں کی چل رہی تھی ہم نے گاؤں میں جا کر ویڈیوز بنائی آپ لوگوں کے لیے گاؤں کا مہت دکھا رہے تھے تو آپ لوگوں کو کمیٹس میں ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ لوگوں کو ہماری وہ ویڈیوز کیسی لگیں اچھی لگیں ضرور بتائیں مزے دار سے دہی بہلے تیار ہیں یہ دیکھیں میں نے اس کی اوپر گانی شسکی کر دی ہے پودینہ پیاز چکن جو شٹ کیا ہوا تھا اور اس کے ساتھ خجور آپ لوگ بھی گھر میں بنائیں انجوائے کریں تب تک کے لئے اللہ حافظ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تو اس چین کو کہنے کی کوئی جنب ہے کوئی جز دکھ سوچ کی ہے آپ جانب ہے موسیقی